ہیلو گائز ویلکم تو مادو ویب ٹیگ یہ CSS کورس کی فورتھ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم مارجن اور پیڈنگ کے بارے میں سیکھیں گے مارجن اور پیڈنگ دونوں سپیس کے لیے یوز ہوتے ہیں مارجن آؤٹسائیڈ سپیس کے لیے اور پیڈنگ انسائیڈ سپیس کے لیے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک پینڈ ڈریکٹری ہے ویب ڈیزائن کے نام سے اس کے اندر HTML والی فائل کریئٹ کی ہوئی ہے اور دوسری فائل CSS والی فائل ہے CSS میں ابھی کوئی کوڈ نہیں ہے اور HTML میں یہاں پہ میں نے CSS والی فائل کے ساتھ لنک بنایا ہوا ہے یہ لنک کا ٹیگ یوز کر کے تو یہاں پہ بارڈی کے اندر ایک ڈیو بناتے ہیں اس میں میں کوئی پیرا گراف پیسٹ کر دیتا ہوں یہ پیرا گراف پیسٹ کر دیا ڈیو کے اندر ایک مین ڈیو ہے اس ڈیو کے اندر ٹیکسٹ ہے کچھ اور اس کی آؤٹپوٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا کپی فائل پاتھ کریں اور براؤزر میں آ کے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ آ گیا اب اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں پی اے آرے پیرا اوکے کوئی بھی کلاس نام آپ دے سکتے ہیں اور پھر مارچن اور پیڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ پیرا وہی جو میں نے کلاس یوز کیا تو یہاں پہ ڈارٹ لکھوں گا یہاں پہ پیرا اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر اورنج اب یہ میں نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر دے دیا اب یہ آپ دیکھیں کہ ڈیفالٹ جو پیج ہے اس پیج کے یہاں سے بھی تھوڑی سی سپیس ہے اوپر سے بھی تھوڑی سی سپیس ہے اور رائٹ سائیڈ سے بھی تھوڑی سی سپیس ہے اس سپیس کو تو ہم ہتم کریں گے لیکن یہاں پہ جو ڈیو کی ڈیو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اب اس ڈیو کے ان سائیڈ یعنی کہ اس کے اندر آپ نے کہیں پہ بھی سپیس دینی ہے تو اس کے لیے کیا یوز کریں گے پیڈنگ اس پیرا کو اگر پیڈنگ دے دیں میں پیڈنگ یہاں پہ دے دیتا ہوں پچاس پکزل اب یہاں پہ آکے اگر ریفرش کریں تو یہاں پہ دیکھیں ٹاپ سے رائٹ سے باٹم سے بھی اور لیفٹ سائیڈ سے بھی ان سائیڈ سپیس آ چکی ہے ڈیو کے ان سائیڈ سے سپیس آ چکی ہے ففٹی پکزل جتنی آپ دیں گے اتنی ہی ہوگی چاروں سائیڈوں سے اگر میں یہاں پہ مارجن کا یوز کروں سو پکزل تو مارجن بھی ہوگا لیکن مارجن کہاں سے ہوگا دیکھیں مارجن آوٹ سائیڈ سپیس ہے کہ ڈیو کے باہر سے جو سپیس ہوتی ہے وہ مارجن اور ڈیو کے اندر جو سپیس ہوتی ہے ان سائیڈ اس سپیس کے لیے یوز کرتے ہیں پیڈنگ دونوں سپیس ہی ہوتی ہیں لیکن ایک ان سائیڈ اور دوسری آوٹ سائیڈ پیڈنگ کون سی آگئی ان سائیڈ اور مارجن آوٹ سائیڈ سپیس سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیڈنگ ہے صرف ٹاپ سے ہو باقی رائٹ باٹم اور لیفٹ سائیڈ سے نہ ہو تو کیا کریں گے یہاں پہ پیڈنگ ٹاپ یوز کر لوں گا میں پیڈنگ ٹاپ اور ٹاپ سے کتنی ہو سوپ اگزلی کر دیتے ہیں کہ صرف ٹاپ سے تو دیکھیں صرف ٹاپ سے اوپر سے سوپ اگزل ہے باقی رائٹ سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں بلکل تھوڑی سی ہے لیفٹ سائیڈ سے بھی نہیں ہے اور باٹم سے بھی نہیں ہے یہ یہاں سے آٹو اس نے لے لی ہے تھوڑی سی تو لائن بریک ہو رہی ہے وہاں پہ اسی طرح پیڈنگ ٹاپ پیڈنگ باٹم سے دینی ہو یا رائٹ سائیڈ سے یہ باٹم سے دے دیتے ہیں پیڈنگ باٹم باٹم سے کتنی سوپ اگزل تو یہاں پہ باٹم سے ان سائیڈ سپیس آ جائے گی کتنی سوپ اگزل یہ دیکھیں اسی طرح پیڈنگ لیفٹ پیڈنگ رائٹ اگر پیڈنگ میں نے کیا دینی ہے لیفٹ سے دینی ہے سوپ اگزل اور پیڈنگ یہاں پہ رائٹ سے اگر دینی ہے تو سوپ اگزل جانے کہ چاروں سائیڈ سے پیڈنگ دے دی لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی یہی کام میں نے ایک لائن سے کر لیا تھا کہ صرف پیڈنگ لکھ کے سوپ اگزل لکھا تھا تو چاروں سائیڈ سے پیڈنگ آ گئی تھی یہاں پہ چار سائیڈیں ہوتی ہیں ٹاپ بارٹم لیفٹ رائٹ الگ الگ اس طرح پیڈنگ ٹاپ پیڈنگ بارٹم پیڈنگ لیفٹ پیڈنگ رائٹ کا اسی طرح سے جیسے پیڈنگ ہے اسی طرح سے آپ مارجن لیفٹ مارجن رائٹ اور مارجن مارجن ابھی کس سے دے دیتا ہوں لیفٹ سائیڈ سے مارجن لیفٹ مارجن لیفٹ سے ہندرڈ پیگزل تو یہاں سے لیفٹ سے تو ہندرڈ پیگزل آ گیا ٹاپ سے بھی وہی سیم ہے رائٹ سائیڈ سے بھی نہیں ہے اور بارٹم سے بھی نہیں ہے صرف لیفٹ سائیڈ سے دیا ہوئے اسی طرح سے مارجن بارٹم مارجن رائٹ مارجن لیفٹ ٹاپ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے مارجن بھی پیڈنگ کی طرح آئی اب یہاں پہ مزید چیزیں سیکھتے ہیں اس کو ریبوو کرتے ہیں اور اب یہ واپس پہلی والی جو شیف تھی اس میں آ گیا اب یہاں پہ میں پیڈنگ کا یوز کرتا ہوں اب میں پیڈنگ اگر یہاں پہ ہندرڈ پیگزل دیتا ہوں تو یہ چار سائیڈوں سے آ جاتی ہے دیکھیں چار سائیڈوں سے آ جاتی ہے اوپر سے بھی رائٹ سے بھی باٹم سے بھی اور لیفٹ سے بھی اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ رائٹ سائیڈ سے جو ہے وہ کتنی ہو دس پیگزل اس کے بعد باٹم سے دس پیگزل لیفٹ سے ٹین پیگزل یہ کلاک وائز کام کرتی ہے اگر آپ صرف ایک ہی ویلیو دیں گے اس کو سو پیگزل تو وہ چار سائیڈوں سے ہو جائے گی کتنی سائیڈوں سے چار سائیڈوں سے یعنی سیم چار سائیڈوں سے سو سو پیگزل ہو جائے گی لیکن اگر آپ چار ویلیوز لکھتے ہیں تو پہلی ویلیو کا مطلب ہے یہ ٹاپ سے دیئے آپ نے یہ دوسری ویلیو جو ہے رائٹ سائیڈ سے یہ باٹم سے اور یہ لیفٹ سائیڈ سے کلاک وائز ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ تو دیکھیں ٹاپ سے کتنی آگئے 100 پیگزل باقی اس سائیڈ سے بھی 10 پیگزل اور ادھر سے بھی 10 پیگزل ابھی دیکھیں میں اگر لیفٹ سائیڈ سے بھی 100 پیگزل دیتا ہوں تو لیفٹ سائیڈ کہاں پہ آتی ہے ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ یہ لیفٹ سائیڈ سے 100 پیگزل دیکھیں لیفٹ سے بھی 100 پیگزل ہو گئی ٹاپ سے اور لیفٹ سے اسی طرح سے مارجن بھی ہوتا ہے کہ اگر سیرو مارجن لکھ آپ لکھیں 100 پیگزل یہ ٹاپ سے ہو جائے گا اور باقی سائیڈ سے 0 کے ساتھ پی ایکس لکھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی تین سائیڈ سے 0 کر دیا آپ نے تو دیکھیں ٹاپ سے کتنا ہے 100 پیگزل اور ادھر سے بھی 0 ادھر سے 0 اور نیچے سے 0 اگر میں چاہتا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ سے بھی 100 پیگزل سپیس ہو یعنی کہ مارجن اور آؤٹس سپیس ادھر سے دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے بھی مارجن 100 پیگزل ہو گیا تو یہ clockwise کام کرتا ہے اس طرح کہ اگر چاروں سائیڈ سے دینی ہے تو پیڈن کی ایک ویلیو دے دیں گے وہی چاروں سائیڈ وں پر اپلائی ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیڈن صرف لیفٹ سے دینی ہے تو یہاں پر پیڈن لیفٹ لکھتے ہیں اور اگر آپ چاروں سائیڈ سے ڈیفرنٹ سپیس کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائیں ٹیک